اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے عزمین حج کے بارے میں کیا کہا وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے حجوں کی سہولت کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کا ارادہ بنایا ہے اور اس کا اظہار کیا ہے کہ وہ عزمین حج کی سہولیات کے لیے بار ممکن کوشش کریں گے اسحاق ڈار نے حج پولیسی 2023 کے حوالے سے ایک اجلاس رکھا جس میں وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور ایس اے پی ایم برائے خزانہ تارک باجوا اور وزارت خزانہ اور مذہبی امور کے سینئر افسران بھی شامل تھے ویڈیو کو مزید آگے پڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اسی چلاس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس سال ایک لاکھ اناسی ہزار سے زائد پاکستانی حج کا فرقزہ انجام دیں گے جی ہاں ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ اس سال حج کوٹہ ایک لاکھ اناسی ہزار سے زیادہ کا ہے وزیر مذہبی امور نے حج دوہزار تیس کے لیہوالے سے کچھ مسائل پر حکومت کو آگاہ کیا تھا اور ان سے تعاون کی ترخواست کی تھی وزیر خزانہ ساگڈار نے پورے تعاون کی امید دلائی ہے اور بولا ہے کہ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے وزیر خزانہ ساگڈار نے کہا ہے کہ حج ایک مقتص مذہبی فریضہ ہے جو کہ ہر مسلمان پر ادا کرنا فرض ہے حکومت نے حج دوہزار تیس پر جانے والے آزمین کے لیے مکمل تعاون کی امید دلائی ہے اور اظہار کیا ہے کہ حکومت ممکن کوشش حج دوہزار تیس کو آسان بنانے کی کرے گی جیسے کہ انہوں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس سال حج کوٹا ایک لاکھ اناسی ازار سے زائد ہے حج کی ٹوٹل کاسٹ اقریباً بارہ لاکھ سے زیادہ کی ہے تو اسی حوالے سے کچھ مسائل تھے جو وزیر مذہبی امور نے حکومت کے سامنے رکھے تھے تو اسحاگڈار فرکستان کے وزیر خزانہ ہے انہوں نے مکمل تعاون فرام کرنے کا عید کیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی حج دوہزار تیس کو آسان بنانے کے لیے حج کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں